اسلام علیکم ہائے ایفری وائن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کی نئی من پسند ریسیپی کے ساتھ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورما جیسا کہ کورما سبھی گھروں میں شادی بھیوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مگر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے پیج کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکم کے بٹن کو دبائیے تاکہ میں اپنی ہر ویڈیو آپ لوگے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں میں نے تین سے چار عدد پیاز لے لی ہیں جو کہ میں نے بارک سلائس میں کٹ لی ہیں اور یہاں میں نے بیف یوز کیا ہے بون والا ون کیجی اب میں لوں گی ہاف کیجی یوگرٹ یعنی کہ دہی اس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے ہم استعمال کروں گی شان کا کورما مسائلہ یہاں میں نے کوکر میں ایک کپ آئی لے لیا ہے کورما میں کوکر میں چڑھاؤں گی کیونکہ بیو ہے میرے پاس جلے تیل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے پھر اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون زیرہ زیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی چھوٹی دو درچینی اب میں ایڈ کر رہی چھوٹی دو ہری علاچی جن کو میں نے توڑ لیا ہے اب ہم ان کو اچھے سا سوٹے کر لیں گے تاکہ ان کی اچھی سی خوش ہوا آنے لگے دیکھیں جیسے کہ خوش ہوا بہت اچھی آنے لگی ہے اب میں اس میں کٹی بھی پیاس ایڈ کر دوں گی پیاس آپ نے اچھی سی براؤن کرنی ہے اتنی پیاری آپ نے براؤن کرنی ہے کہ وہ آپ کی نہ بلکل بلیک ہو اور نہ بلکل وائٹر ہے آپ نے دارک براؤن کلر دینا ہے یہ دیکھیں میرے جیسے کہ کتنا پیارا ڈارک براؤن کلر آگیا ہے اب میں اس کو چمچی مدد سے جوسر مشین میں نکال لوں گی گرینڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے فرائی ہوئی پیاس کو گرینڈ کر لیا ہے کتنی اچھے سے گرینڈ ہو گئی ہے اب میں پیاس کے بچے ہوئے تیل میں گوشت ایڈ کروں گی گوشت ایڈ کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون اترک لسن کا میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اترک لسن ایڈ کیا اور اب میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گی فرائی آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ کا گوشت بلکل پینگ گولڈن ہو جائے اور اترک لسن کی سمیل بلکل ختم ہو جائے یہ دیکھیں میرا گوشت اچھے سے پینگ گولڈن ہونے لگا ہے اور لسن اترک کی سمیل بھی ختم ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف شان مسالہ ہاف ڈالیں گے ہاف ہم ایڈ میں ڈالیں گے ابھی میں نے ہاف ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالے کو تاکہ سارے گوش میں اور آئل میں مسالہ اچھے سے گھل جائے یہ دہیں میرا مسالہ اچھے سے گھل چکا ہے اب میں اس میں ہاف کیجی یوگرٹ ڈالوں گی دہیں دہیں کو آپ نے اچھی طریقے سے پھیٹ لینا ہے تاکہ اس میں ایک بھی گلٹی نہ ہو یہ مسالہ اس میں دہیں اٹھرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ یہ اچھی سے یکچان ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے جیسے کے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا مسالہ بن گیا ہے دہیں شان مسالہ اور بیف کا اور کتنی پیارے خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی تین کپ پانی کیونکہ میرا بیف ہے تو میں نے تین کپ پانی لیا ہے اور میرا کپ بڑا ہے تو میں نے یہ ڈیٹ کپ لیا ہے آپ کا اچھے کن ہے تو آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے چمہ چلا کریں ہم اس کو لگا دیں گے پریشر پریشر آپ نے کتنی دیر لگانا ہے کتنی سیٹی لگانا ہے وہ آپ اپنے اندازے سے لگائیں میں دیر لگاؤں گی تین سے چار سیٹی پر یعنی کہ پندرہ سے بیس منٹ تاکہ ہمارا گوشت بلکل بھی کچھا نہ رہے اب میں یہ دیکھیں پریشر کھول رہوں گی اور پریشر کھولنے سے پہلے آپ نے سیٹی ہٹا لینی ہے اچھی طرح اس کی گیس نکال دینی ہے پھر آپ نے پریشر کھول کر کھول رہا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گرین کی پیاس جو کہ پیاس میں نے سارے گرین کر لی تھی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے چمہ چلا ہوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف بچا ہوا شان مسالہ جو کہ ہاف میں نے شروع میں ڈالا تھا اب ہاف میں اینڈ میں یوز کروں گی تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے کو اور اس میں آپ میں ایڈ کروں گی چار سے پانچ گرین چلی ہری مرچے ہری مرچے آپ نے کاٹنی نہیں ہے دھوکیں ایسی ہی ڈالنی ہے میں اس کو ڈھک دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے بغیر پریشر لگائیں یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور آئل سارا اوپر آ چکا ہے کتنا پیارا ہمارا کوروہ بلکل ٹریڈی ہے بہت ہی مزیدار خوشبودار یقین کریں آپ ایک بار ٹرائے کریں آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اگر آپ کو میرا کوروہ پسند آئے تو میرے پیچ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ٹرائے کیجئے اور سب کا دل جیت کیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ پیس